آج کے لیکچر میں ہم مزید چھوڑ چھوڑی پرابلمز کریں گے پہلی پرابلم ہے find the digits x and y ہم نے x اور y digits find کرنے ہیں کہ یہ نمبر divide ہو 72 پر پہلی بات میں آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے base mention نہیں تو understood ہے base 10 یعنی ہم نے جو digits x اور y find کرنے ہیں وہ 0 سے لے کر 9 تک کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ریٹ جی دوسری بات یہ کہ 72 پہ ہم نے divisibility criteria تو بنا کر رکھانی ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ 72 کو اس طریقے سے لکھ دیا جائے کہ دو یا دوسرے زیادہ factors کا یہ product بن جائے اور اس طریقے سے کہ ان کا gcd کتنا ہو 1 تو وہ ہمیں ملتے ہیں سر 8 and 9 9 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اور 9 کا gcd کتنا ہوتا ہے 1 لہٰذا اب ہم divisibility criteria 8 اور 9 پر الگ الگ لگا سکتے ہیں ریٹ جی تو سر مطلب یہ کہ 72 2 ڈیوائیڈ کرے گا n کو ہم نے اس نمبر کو n کا نام دیو بھائیڈ if and only 8 اور 9 یہ دونوں ڈیوائیڈ کریں گے کس کو n کو ریٹ جی تو بھائی ہم دونوں پر الگ لگ یہ criteria لگا سکتے ہیں کیونکہ 8 اور 9 دونوں کے لیے ہم نے divisibility criteria بنا کر رکھا ہوا ہے ہم 8 سے start کرتے ہیں جی تو سر 8 ڈیوائیڈ n اور n برابر کس کے ہے سر 7 2 x 2 0 y 2 اب 8 پہ divisibility criteria ہے کیا کہ ہم last 3 ڈیوائیڈ کو چک کریں گے کہ یہ 8 پہ ڈیوائیڈ ہو یعنی اگر 8 اس پورے نمبر کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو پھر 8 last 1 جو last 3 ڈیوائیڈ نمبر ہے اس کو ڈیوائیڈ کرے گا اور last 3 ڈیوائیڈ نمبر ہے وہ 0 y 2 چونکہ 0 ہے فسٹ اس کی تو value نہیں ہوگی لہذا 8 ڈیوائیڈ کرے گا کس کو y 2 کو اب یہ y 2 سے مراد y into 2 مطلب یہ ڈیجیڈ ہے اور یہ ڈیجیڈ ہے ڈیجیڈ سے ملکی یہ نمبر بنا ہے جیسے ہم base 10 میں لکھنا چاہے تو ہمیں ایسی لکھ سکتے ہیں 10 y plus 2 جی تو آرڈ اس نمبر کو کیا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 y plus 2 will be congruent to 0 mod 8 رائٹ سر تو سر آپ کو پتا ہے کہ میں 10 کو mod 8 میں کیا لگ سکتا ہوں 2 2 y plus 2 is congruent to 0 mod 8 reason reason is very simple کیونکہ جو 10 ہے وہ 2 کے congruent ہے mod 8 میں رائٹ جی تو آگے بڑھتے سر 2 i will be congruent to minus 2 mod 8 اور یہاں پر ایک چھوٹی سی problem ہم 2 سے دون طرف divide کر سکتے ہے نا لیکن 2 سے divide کرنا ہے تو 2 کا 8 کے ساتھ جو gcd ہوتا ہے اس کو 8 پہ بھی divide کرنا پڑے گا ہم یہ 9 نکالنا کیا ہوگا جناب نے ان دو equations کو solve کرنا ہے یہ model 's equations ہیں تو x2 کے component ہے model 9 میں دیکھیں وہ کون سا digit ہے 0 سے لے 9 تک جو اس کو satisfy کرے گا سر وہ 2 ہی ہوگا اور 2 کے لایوہ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک 2 satisfy کرے گا اس کو 0 1 3 4 5 6 7 9 کوئی بھی satisfy نہیں کرے گا 9 اگر پڑھ کرتے 9 2 2 کو minus بھی تو 9 minus 2 7 7 9 پی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے 0 سے لے 9 تک 9 پی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یا 0 یا 9 9 تو کبھی بننے نہیں ہوالا یہاں پر مطلب 9 میں سے maximum 9 پوٹ کر سکتا ہم 9 میں 2 کو منس کر 9 9 نہیں بنتا 2 میں 2 کو منس کریں گے تو 0 بنتا 0 بین چون 9 پی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو x کی value کیا لے سکتے ہیں 2 لے سکتے so implies x is equal to 2 اور ایسے ہی اس congress equation کو کون سے number سیٹسفائی کرتے ہیں سر دیکھ سکتے آپ 0 سے نہیں نکال سکتے ٹھیک جی تو x will be 7 رائٹ جی تو جناب ہمارا answer کیا ہوگا سر answer سیدھا سیدھا either x is equal to 2 and y is equal to 3 اور x is equal to 7 and y is equal to 7 تو یہ ہم نے اپنے missing digits find کر لئے next problem کی طرف چلتے سر اس میں ہم نے digits x اور y find کر نے کہ یہ جو number ہے یہ 42 پر divide 42 بڑا number ہے divisibility criteria 42 کے لئے نہیں بنا کر ہوا ہم 42 کو لکھیں گے 2 یا 2 سے زیادہ ایسے نمبروں کے product کی form میں جن کا gcd 1 ہو اگر دو سے زیادہ نمبر 3 2 6 6 7 42 3 نمبروں کا product منتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دو نمبر کا product آلیں 3 2 6 6 7 6 7 کا gcd بہن ہوتا ہے لیکن unfortunately 6 کا بھی ہم نے gc جو divisibility criteria ہے وہ نہیں منا کر رکھا ہے نا سر تو اگر 7 کو 3 سے کریں گے ملٹیپلائے تو کتنا بنے گا 21 21 کا 2 کے ساتھ gcd 1 لیکن 21 کے لیے بھی ہم نے divisibility criteria نہیں منا کر رکھا ہو تو یوں ہمیں یہ 3 relatively prime نمبروں کے product form میں 42 کو لکھنا پہ ڈا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے 2 3 کے ساتھ gcd 1 ہے 3 کا 7 کے ساتھ gcd 1 ہے اور 2 کا 7 کے ساتھ gcd 1 ہے لہذا ہم باری باری 2 3 اور 7 پہ لگائیں divisibility criteria جی جی تو ساتھ 2 سے شروع کرتے یہ نمبر ہمارے پاس n ہے تو 2 divide کرے n کو جو کے برابر ہے 1 3 5 6 x y ہم جانتے ہیں کہ 2 پہ divisibility criteria تو بہت یسان ہے صرف جو last digit ہون ہے یہ کیا ہون چاہیے even ہون چاہیے ہے even مطلب 0 2 4 6 8 کیونکہ 0 سے لے کر 9 تک کے لئے بات کرنے تھی اور ان کے درمیان میں even numbers یہ ہیں تو یہاں سے ہم کیا نکال سکتے if and only if y is even تو مطلب y کی values نکلتی ہیں 0 2 4 6 اور 8 تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ y کی جو possible values ہیں وہ یہ ویلی نکل آئی کوئی بات نہیں ہم اب لگائیں گے کس پر 3 پر divisibility criteria 7 کے لئے بلکل end پہ لگانا ہے اس کی 7 پہ divisibility criteria جو ہے وہ difficult ہے ٹھیک ہے جی اور ہو سکتا ہے کہ 7 پہ divisibility criteria نکالنے سے پہلے y اور x کی قیمت ہی آج جیسے y کی قیمت ہی نہیں لہٰذا 7 پہ لگائیں گے ہم سب سے end پہ right جی تو اب 3 پہ لگاتے جی جناب 3 پہ divisibility criteria کیا ہے ان digits کا sum should be divisible by 3 right جی تو if and only if 1 plus 3 plus 5 plus 6 plus x plus y is congruent to 0 modelo 3 سر اب یہاں پر add کرنے ہے اور وہ number جو 3 کے multiples جو delete کر دیتے ہیں 3 گیا 6 گیا 5 جمع 1 ان دونوں کو add کر لیں 6 بن جاتا یعنی یہ بھی گئے تو بچا گیا سر جسٹ ہمارے پاس y آگیا تھا اور x یہاں سے آجے گا کہ x is congruent 2 minus y model 3 right جی اب آپ نوٹ کریں کہ y کی well is تو آپ نے find کر لی ہوئی ہے نا تو سوچیں کہ اگر y کو 0 put کرتے ہیں تو x کیا نگلے گا وہ بھی 0 اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ اس congress equation کو solve کر x کی value decide کریں گے ٹھیک ہے جی model 3 میں تو ایک table منا لیتے کہ آپ کے پاس سرجی اگر x اور y کی values کو دیکھا جائے یہاں x ہے یہاں 4 5 1 2 3 4 5 تو 1 2 3 4 اور یہ 5 5 ہمارے پاس values آئیں گی تو y کی سر اگر ہمار پاس value ہے 0 یہ لیں 2 4 6 اور 8 تو 0 کس میں put کر سر x کی بھی لیتے 0 x بھی کیا ہوگا پھر 0 سر 2 put کریں اس میں 2 put کریں y کی جگہ تو یہ بنے 2 اور minus 2 کو model 3 میں دیکھوں گا تو 1 منت ہے سر ریٹ جی سر next value 4 put کریں یہاں put کیا 4 minus 4 اور minus 4 کو model 3 میں دیکھیں تو 2 ہے 2 آگے ہے نا سر جی 6 6 6 یہاں put کریں 6 6 0 سر 8 کی بات کریں تو 8 کو تو ویسے ہی آپ model 3 میں reduce کر لیں 2 لیکن اس میں 2 put کریں تو minus 2 ہوگا اور minus 2 3 کے model میں 1 تو یہ آپ کے پاس x کی possible values آگئیں یہ y کی لیکن اب ہم نے اگر x کو 0 لینا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ y کو 6 لینا ہے 0 کے لیے 0 1 کے لیے 2 2 کے 4 0 کے 6 1 کے 8 تو اس طرحے سے ہم x اور y کی possible values لے سکتے ہیں جی ہاں اگر تو ہم نے یہ جو number ہے اس کو چیک کرنا ہوتا کہ یہ 2 into 3 6 پہ divide ہو ٹھیک 6 پہ divisible ہو تو پھر یہ ساری values ہماری ٹھیک تھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ number 7 پہ divide ہو تو 7 پہ divisibility critical لگا لیں وہ تھوڑا سا difficult ہے نا سر لیکن پڑا ہوا ہے تو n کو چاہیے کہ وہ 7 پہ بھی divide ہو تو اس کے لئے میں تھوڑی سی calculations کرنی پڑھیں گی جی تو سر کرتے ہی calculations first digit 1 کو کرنا ہے 3 سے multiply اور add کرنا ہے next digit that is 3 تو یہاں سے مجھے پتا چلے گا کہ میں 1 3 کی جگہ کیا لے سکتا ہوں سر سر یہ 3 3 3 پس 3 کتنا ہو گیا سر 6 اور 6 کو موڈلو 7 میں میں minus 1 ملی سکتا ہوں یعنی 1 3 کی جگہ میں minus 1 کا استعمال کر سکتا ہوں right جی اب اس کو بھی کیا 3 سے multiply اور next digit کو کر دیا add next digit کیا پھلا 5 اور ایسا کرنے سے موڈلو 7 میں میرے 3 plus 5 کتنا ہوگا سر 2 تو یہاں بنتا ہے 2 سر it means کہ 1 3 5 ان 3 digits کو ملا کر میں اس کی جگہ کیا لے سکتا 2 تو آگے 6 بڑھا ہوگا تو اس کے لیے مجھے 3 سے کرنا پڑے گا multiply اور next digit کیا 6 6 add کر دیکھتا ہوں کہ کر سکتا 3 2 6 6 6 6 12 12 کو مولو 7 پہ دیکھیں تو وہ بنتا ہے 2 رائٹ جی کیا بنتا ہے 2 میں دوبارہ بتاتا 6 6 6 کتنا ہو گیا 12 12 کو مولو 7 میں چونکے دیکھنا ہے تو وہ 2 کے concurrent ہے کیونکہ 12 پلس 2 کتنا 14 اور 14 7 پہ divisible رائٹ جی تو اب آگے پڑھا ہوا ہے x تو اگر میں minus 2 سے multiple کروں 3 کو اور پھر next digit میں add کروں تو next digit ہے کیا والا x ہے اب x کی اور y کی دونوں کی میں possible values find کر کے رکھے ہوں یہ سر تو اگر x کو بھی 0 لوں اور y کو بھی 0 لیا یعنی x کا number y کا number تو سر minus 2 multiply 3 3 کو multiply کر کے actually یہاں پر بنتا کیا ہے minus 6 minus 6 بنتا سر تو minus 6 بنتا ہے اور minus 6 کو دیکھا جائے تو موڈلو 7 میں 1 کے concurrent ہے یعنی میں اتنے number کی جگہ کیا استعمال کر سکتا ہوں 1 right جی تو اب 1 کو میں add کرنا ہے کس میں 0 میں تو میرے پاس کیا آئے گا again 1 ہے نا 1 کو 3 سے کر کے multiply مجھے add کرنا کس میں اس والے 0 میں تو میرے پاس ultimately کیا بن جگہ سر 3 what does it mean کہ سر اگر میں x کی value 0 لیتا ہوں y کی value 0 لیتا ہوں تو پھر 7 پہ divide کر کے مجھے remainder ملنے والا ہے 3 مجھے چاہیے remainder کیا 0 تو مطلب یہ کہ x کی یہ والی value اور y کی x بھی 0 اور y بھی 0 نہیں لے سکتا right جی تو مطلب یہ کہ میں in values کا استعمال نہیں کر سکتا اچھا جی اب in کا استعمال میں نہیں کر سکتا تو میں next جو ہے وان اور 2 یہ والا پیر لیتا x 1 ہے اور y 2 ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں سر تو اس کے لیے مجھے اور 6 plus 2 کتنا ہو گیا 8 اور 8 کو اگر میں دیکھوں گا موڈلو 7 میں تو بن جائے 1 سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں x کو 1 اور y کو 2 لیتا ہوں تو پھر اس نمبر کو 7 پر divide کر مجھے 1 ملتا ہے مجھے چاہیے ریمینڈر سیدھو کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نمبر 7 پر divide ہو لہٰذا میں ان کو بھی نہیں لے سکتا اس پیر کو ریٹ جی تو مطلب میں اب 1 اور 2 اس پیر کا بھی استعمال نہیں کر سکتا ریٹ جی تو سر نیکسٹ جی 2 اور 4 اس پیر کو بھی چکر لیتے اگر میں 2 یہ بن گیا سر 3 ریٹ جی 1 میں ایڈ کر کے 2 2 کو 3 بن گیا 3 کو مول 7 میں ریڈیوز کر کے بھی آنے والا 3 آنے والا 3 کو میں اب 3 سے کروں گا ملٹیپلائے اور next digit یعنی 4 ایڈ کر دوں گا تو دیکھوں گا سر کیا بنتا سر دیکھیں 3 3 9 9 9 کو مول 7 میں ریڈیوز کیا تو 2 2 4 کتنا ہوگی سر 6 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں x کو 2 اور y کو 4 لے کر اس نمبر کو جب میں 7 پر ڈیوائیڈ کروں گا تو 6 ملنے والا مجھے 0 چاہیے اس لئے میں اس نمبر کو بھی استعمال نہیں کر سکتا ریڈ جی تو سر یہ بھی cross یہ بھی cross اب میں 0 اور 6 کی بات کرتا ہوں یعنی اگر میں x کو لوں 0 اور y کو 6 تو دیکھتا ہوں کہ کیا بنتا ہے لیجے جناب 1 میں میں ایڈ کرنا ہے 1 0 تو مجھے ملا 1 اس کو 3 سے ملنی جب میں مولوز 7 میں دیکھوں گا تو مجھے ملے گا 2 ریڈ جی ریمینڈر 2 آئے گا اس نمبر کو 7 پہ ڈیوائیڈ کر کے اگر میں x کو 0 اور y کو 6 لوں گا مجھے ریمینڈر 2 بھی نہیں چاہیئے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بھی استعمال نہیں کر سکتا رائٹ جی تو مجھے اس کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس کو بھی کاٹنا پڑے گا اب میرے پاس ایک ہی چوائس رہ گی ہے 1 اور 8 جب میرے پاس ایک ہی چوائس رہ گی ہے تو یہ لازمی سیٹس پہ کریں گے ہو سکتا یہ بھی اس کے لئے بھی نمبر میرا 7 پہ ڈیویزبل نہ ہو ممکن اگر تو ایسا ہوگا تو کوئی بھی چوائس x اور y کے لئے ہم ہمارے پاس چوائس یعنی x اور y نہیں ہوگی رائٹ جی تو فیلہ ہم اس کو چیک کر لیتے 1 اور 8 کو جناب اگر میں x کو 1 لوں اور y کو میں 8 لوں تو اب مجھے 1 میں ایڈ کرنا ہے next digit کیا 1 بن جا گا میرے پاس 2 2 کو 3 سے multiple کر کے next digit یعنی 8 میں ایڈ کر دوں گا اور 7 پہ reduce کر میں اپنا answer چیک کرنا ہے سر 3 2 s 6 اور 6 کو 8 میں add کر کے بنتا ہے 14 اور 14 will goes to 0 more 7 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر max کو 1 اور y کو 8 روم تو پھر یہ جو نمبر ہے 7 پر بھی divide ہوگا 7 پر بھی divide ہوگا 2 پر بھی ہوگا 3 پر بھی ہوگا مطلب یہ نمبر 42 پر بھی divide ہوگا لہٰذا میرے پر صرف ایک possibility ہے وہ کیا possibility ہے 1 اور 8 یعنی میں x کو لے سکتا ہوں 1 and y کو لے سکتا ہوں 8